اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں جو ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آپ کی فیملی کی فیورٹ ہونے والی ہے آج میں بنا رہی ہوں بنانا چوکلیٹ مفن اس کے لیے میں نے پانچ حدر بناناز لے لی ہیں اگر یہ میرے پاس نورمس سائز کے چھوٹے ہو تو آپ پانچ کی جگہ چھے بھی لے سکتے ہیں اور جو باقی چیزوں میں میں یوز کر رہی ہوں دو کپ میدہ براؤن شگر میں یوز کر رہی ہوں ایک کپ آپ براؤن شگر کے علاوہ اگر نہیں آپ کے پاس تو آپ ریگلر والی شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ میرے پاس آئل کے ہیں دو عدد میں انڈے یوز کروں گی بیکنگ پورڈر اور میٹھا سوڈا یوز کریں گے دونوں چیزوں کے میں نے ہاف ہاف ٹی سپون لے لی ہیں اور ہاف ٹی سپون میرے پاس ونینہ ایسنس کے ہیں اور یہ چوکلیٹ چپس ہیں جس کے اندر میں نے جو کہ ایک کپ ہے میرے پاس تھے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ والی ہیں سیم تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ونینہ اور چوکلیٹ دونوں تھے اس لیے میں دونوں کو یوز کر رہی ہوں جو ہے ایک کپ چلے ہم سب سے پہلے ان بناناس کو میش کرتے ہیں بناناس ہمارے میش ہو گئے ہیں اب میں اس میں آئل کو ایڈ کروں گی اب میں اسے اچھی طرح مکس کر رہی ہوں ایک دو سیکنڈ میں نے چیزوں کو مکس کی ہے اب میں نے مہدے کو یوز کر رہی ہوں جس کو میں نے چھان لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور اچھی طرح میں اسے مکس کروں گی تمام چیزیں دیکھیں مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں چوکلیٹ چپس ایڈ کر دوں گی تھوڑے سے میں بچا لوں گی جنہیں میں لاز میں یوز کروں گی میں مکس کریں گے دوسری طرف ہمارا اومن بھی میں پری ہیٹ کر رہی ہوں تھوڑی تھوڑی سی میں نے اوپر سپیس چھوڑ دی ہے اب میں اس میں یہ جو چوکلیٹ چپس میرے پاس بچے تھے ان کو ایڈ کر دیں گے اوپر تھوڑے تھوڑے سپریڈ کر دوں گی اور اب ہم اسے بیک کریں گے اوپر میرا پری ہیٹ ہو رہا ہے وان ایٹی ٹیمپریچر پہ ہم ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو منٹ تک اسے بیک کریں گے مفن ہمارے بیک ہو چکے ہیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں ہمارے بنانا چوکلن مفن ریڈی ہو گئے ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ انہیں ضرور بنا کے دیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اس ریسپی کو لائک کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی سے شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ